السلام علیکم تو آل اف یو کاشف ریٹ کی جانب سے فینلی طور پہ آپ کے ساتھ بڑی بریکنگ نیوز شیئر کرنا جا رہا ہوں کل کومنٹ آف پاکستان فینلی طور پہ آپ کو پی ایم سی بیل نیشنل اسمبلی میں انٹریڈیوز کروانے جا رہی ہے یہاں سامنے سکرین پہ آپ نیشنل اسمبلی کا آرڈر آف ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں ونس ڈے ایٹ جون ٹو تھاوزن ٹویٹی ٹو اٹھ فور پی ایم سامنے سکرین پہ جو ہے تمام بل کی ڈیٹیل دے دی گئی ہے فینلی طور پہ میں پی ایم سی کے پریزیڈنٹ ویس پریزیڈنٹ ان کی کانسل کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیئر پی ایم سی ناؤ گیم is over for you it's time for پی ایم ڈی سی یہاں سامنے سکرین پہ آپ تمام بل کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں میں بھی ایویڈیس آپ کو سامنے سکرین پہ دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ کاشف رائٹس پہ نہ ہیں تو کاشف رائٹس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر کے نوٹفکیشن کو آل کر لیں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو مل سکیں کاشف رائٹس کو بڑے لمبے عرصہ سے فالو کر رہا ہے پی ایم سی کے جانے کی خوشی میں ویڈیو کا ایک لائک تو بنتا ہے یہ بیل کیا ہے اس کو کیوں انٹرڈیوس کروایا جا رہا ہے اگر اس کے آپ کمپلیٹ ڈیٹیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری یہ والی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کے ساتھ اس کی اے ٹو زی تمام ڈیٹیل ڈسکس کی ہے اس بیل کے والے سے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کس طرح آپ کا ایمڈی کائٹ جائے ہیں وہ دوبارہ پرویونس وائز ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا کرٹیریا کس طرح ریڈیوس کیا جائے گا کیا کرچنجز کی جائیں گی اس ٹین منٹس کی ویڈیو میں میں نے آپ کو سارا کچھ ایکسپلین کر دیا ہے اس بیل کا سمجھنے کے بعد فینلی طور پر آپ کا یہ جو بیل ہے اس کو کل نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ کر دیا جائے گا ایمڈی کائٹ کی بیسٹ پوری پریشن کے لیے آپ ہماری افیشل ویب سائٹ کاشنبریڈ ڈاٹ کوم ویزنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے لیے ایمڈی کائٹ لیکچر ایمڈی کائٹ ٹیسٹ پاس پیپر اگر آپ ہمارا ایمڈی کائٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایمڈی بی ایس کو لیے اپراڈ جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے افیشل ویٹس ایپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اب بیل کے والے سے بات کر لیتے ہیں دیکھن بیل کے والے سے یہ ہے کہ اس کو بیسیکلی سپروائز کیا گیا ڈاکٹر آسیم حسین صاحب کی جانب سے ان افیشلی طور پر ان کے پاس جو ہے آپ کہہ لیں کہ فیلال گورنمنٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن تو نہیں ہے لیکن چونکہ وہ پی ایمڈی سی کا جو ہے وہ ہیٹ رہے چکے ہیں 2008 سے لے کے 2013 تک جہاں پیول پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ان کی جانب سے اس کو سپروائز کیا گیا ہے یہاں سامنے سکرین پہ جو ہے آپ کل کا اجنڈا یعنی کہ ونسٹے 8 جون کا اجنڈا دیکھ سکتے ہیں اس میں کل انٹریڈیوز ہوں والے تمام بیلز کی جو ہے وہ ڈیٹیل دی گئی ہے اور یہ میرے خیال میں اب ان تمام لوگ کے لئے بھی آنسر ہے جو کہہ رہے تھے کہ پی ایم سی کہیں نہیں جا رہی اور اس طرح کی مختلف ریومر پھیلائی جا رہی دی پرو پی ایم سی لوگ جو پی ایم سی کو ضرورت سے زیادہ فیور دے رہے تھے تو یہاں پر آپ آ جائیں یہاں پہ اجنڈا نمبر 15 جو ہے انٹریڈیوز آف بل ڈکٹر مہرین رزاق بھٹو سید آغا رفیولہ اور یہاں پر اس کا آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیل میں یہاں پہ بتایا گیا کہ پیل پارٹی کی جو رکنہ قومی سمجھے ہیں ڈکٹر مہرین رزاق بھٹو اور سید آغا رفیولہ سے وہ یہ بل انٹریڈیوز کروانے جا رہے ہیں اور اس بل کے اکارڈنگ آپ کا جو ہے وہ پی ایم ڈی سی اس کو دوبارہ سے ریکنسٹیوٹ کیا جائے گا لیجسٹر بزنس میں بھی دوبارہ سے اس چیز کو رپیٹ کیا گیا اور یہاں پہ آپ کا اجنڈا نمبر نائنٹین تک یہ تمام چیزیں دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کے پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل بیل یا ایک ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کے حوالے سے ہے اس کو پاس کیا جائے گا پھر ترمیوں نے کہہ دیا کہ ایز انٹریڈیوزن دی نیشنل اسمبلی ٹو بی ٹیکن انٹو دی کنسیڈریشن ایڈ وانس آئی ہوپ کہ اس حوالے سے اب آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیوزن نہیں رہے کہ یہ نیشنل اسمبلی کا افیشل اجنڈا ہے اس میں بے شمار بیلز ہیں کافسری ڈیٹیل ہیں جو کال میٹنگ ہونی جا رہی ہے اس کے حوالے سے لیکن جو ہمارے کام کی بات تھی جو ہم سے ریلیٹڈ تھی یعنی کہ پی ایم ڈی سی کو ریکنسٹیوٹ کرنا اس حوالے سے سامنے سکرین پہ میں نے ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کے لیے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے گوڈ نیوز ہے بش مار سوڈنٹ جو پی ایم سی کو فیس کر چکے تھے وہ اس نیوز کا ویٹ کر رہے تھے اور ڈیفنیل بات ہے اس مل کے پاس ہونے کے بعد سلپریشنز تو بنتی ہیں اس حوالے سے آپ کے مائنڈ میں کیا کوئیسٹن ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی رہے یا پی ایم سی رہے وہ اپنے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے اگر آپ کو مائنڈ میں کوئیسٹن ہوگا تو نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھیں گے آنے والی ویڈیو میں میں فردر اس حوالے سے چیزوں کو الوپریٹ کر دوں گا thank you very much for watching